چوہیا کا گھر چھوٹی سی چوہیا اپنی بہن کے گھر سے واپس آ رہی تھی اس کا ننہ منا بانجا سائیکل پر خالہ چوہیا کو گھر چھوڑنے آیا گھر پہنچ کر چوہیا نے کچھ دیر آرام کیا پھر خوشی سے اپنے ایک کمرے کے گھر کو دیکھنے لی اہاں میرا گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گھر میں ایک جانب نرم گرم سا بیڈ تھا تو دوسری جانب چھوٹا سا باورچی خانہ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز اور کرسی بھی بچھی تھی میں اپنے سہیلیاں کو جا کر بتاتی ہوں کہ میرا گھر کتنا خوبصورت ہے اتوار کو سبتی دعوت ہے میرے گھر چوہیا نے ایک گھنے درست کے قریب بنے اپنے پیارے سے گھر کو دیکھا پھر پرس سنبھالتے ہوئے اور دم لہراتے ہوئے پھدک کر ایک جانب دوڑ گئی اس کے جاتے ہی گھر جیسے جاگ اٹھا میز اور کرسی نے تھک تھک کی آواز کے ساتھ اچھلنا شروع کر دیا پیڑ نے لیٹے لیٹے مسکرا کر ان کے جانب دیکھا گھر کی چھت پر بھی دو بڑی بڑی آنکھیں نمودار ہو گئیں باورچی خانے سے چمت پلیٹ پتیلی اور گلاس بھی اچھل کر سامنے آ گئے تم دونوں اتنا کیوں اچھل رہے ہو یہ سب میرا کمال ہے اتنا آرام دے بیٹھ ہوں کہ سب کا میرے اوپر سونے کو دل چاہتا ہے میری ہی وجہ سے گھر خوبصورت لگ رہا ہے بیڈ نے اپنی چادر کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا میز اور کرسی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا آپ تو بہت بھولے ہیں بھائی نیم تو نیم ہے کہیں بھی آ جاتی ہے اصل کمال تو ہمارا ہے ہم دونوں نہ ہوں تو گھر ادھورا لگے بیچاری چوہیہ آپ کے اوپر بیٹھ کر کیسے کھانا کھائے پنیر کا اصل مزہ تو ہمارے اوپر بیٹھ کر کھانے میں ہے کیوں میز بھائی کرسی ایک ٹانگ پر میز کی جانب گھومی ٹھک 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 میز نے جواب دیا اور اگر ہم ہی نہ ہوں تو کرسی اور میز کس کام کے ایک پلیٹ نے چولے کے قریب سے نیچے چھلانگ لگائی اسے جلدی سے پتیلی نے سہارا دیا ورنہ وہ یقیناً ٹوٹ جاتے ہم نہ ہوں تو چوہیہ پانی کیسے پیئے کھانا کس میں پکائے کس میں رکھ کر کھائے اس لیے اس گھر کا حسن ہم سے ہے اور کسی سے نہیں پلیٹ نے کہا تو چمچ چھوری اور کانٹے نے گلاس کے اندر کود کر زور دو سے اپنے آپ کو ہلانا شروع کر گیا ارے بند کرو یہ شور میرے تو سر میں در شروع ہو گیا ایک ایک لکڑی دکھنا شروع ہو گئی ہے اچانک چھت نے گرجدار آواز کے ساتھ کہا تو سب اپنے جگہ روپے میں نہ ہوں تو تم سب کو باج سے کون بچائے بھائی بیٹ اگر تم بھیگے ہوئے ہو تو تمہارا نرم ہونا کس کام کا میز اور کرسی تم دونوں پر بارش کی وجہ سے پھپوندی لگ جائے تو تمہارے پاس کھانا لے کر کون آئے اور چمچو تم سب پانی اور دھول مٹی سے ہٹے ہوئے ہو تو تم میں کون پکائے اور کون کھائے بھائی سیدھے سی بات ہے اس گھر کا سارا حسن میری وجہ سے ہے چھت نے اترا کر کہا تو سب کے موہ بن گئے کچھ ہی دیر میں وہاں جھگڑا شروع ہو گیا میں یہاں نہیں رہوں گا بیٹ گھر سے نکل آیا ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے میز اور کرسی بھی گھر سے نکل آیا اور ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے بابرسی خانے کا سارا سامان ایک پتیلی کے اندر بیٹھ کر گھر سے باہر آ گیا گھر کی بس چھت اور دیواریں ہی رہ گئیں کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئے بیٹ نے ایک بڑے پتے کے نیچے چھپنے کی کوشش کی کرسی میز کے نیچے گھن گئے اور میز بے چارہ بارش میں بھی گیا رہا پتیلی کو چھپنے کی کہیں جگہیں نہیں ملی اور وہ بارش سے لبا لب بھر گئی چھت اور دیواروں کو خالی گھر دیکھ کر ڈر لگنے لگا جب تیز ہوا سے بارش کی بوچھاڑ گھر کی چھت تو پڑی تو وہ خوف سے فہم گئی تم سب اندر آ جاؤ میری خوبصورتی تم سب سے ہے بادل زور سے کر دیا تو گھر میں گھمڑا کر اپنا دروازہ کھول دیا سب جلدی سے اندر آ گئے ہم سب اس گھر کی خوبصورتی کے لیے اہم ہیں سب کا اپنا اپنا کام ہے اس لیے اب لڑنا بند کرو اور سب مل کر جلدی سے گھر کی حالت درست کرو چوہیا آتی ہی ہوگی دیکھو تو کیسے بارش کا پانی اندر آ رہا ہے شام کو بارش رکی تو چوہیا اپنے گھر واپس آ گئی آہاں میرا گھر کتنا خوبصورت ہے اس جس ہر چیز پیاری ہے چوہیا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہا تو سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر چپکے سے مسکرہ دیں موسیقی